بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَأَلْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَةً وَأَلْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا چْتِنَابَةً لاکھوں کروڑوں شکر اس رب کا جس نے ہمیں رمضان المبارک میں توفیق عطا فرمائی کہ ہم کلام مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی یہ سعی اور کوشش کریں اور کروڑوں درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کا یہ پیغام ہم تک بغیر کسی کمی کتاہی بغیر کسی کجی کے ہم تک پہنچایا کل ہم نے پڑھا تھا کساس کے بارے میں کہ اس کے اندر حیات ہے اس میں زندگی ہے کیونکہ اگر قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا تو قتل کرنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو شہ ملے گی ان کو ڈھیل ملے گی اور قتل و غارت بڑھ جائے گی لیکن جب آپ قساس لیں گے تو پھر ولکم فی القساسی حیات پھر اس میں دراصل وہ لگ تو آپ کو یہ رائے کہ آپ قتل کر رہے ہیں قتل کے بدلے قتل کر رہے ہیں لیکن دراصل ولکم فی القساسی حیات دراصل اس میں زندگی ہے اسی میں انسانیت کی بقا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اجازت بھی دے دی کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے اس کے بدلے میں ایک رقم کے بدلے میں ایک مالی قساس کے بدلے میں تو پھر اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن ساتھ میں بتا بھی دیا ہے کہ ولکم فی القساسی حیات لیکن بہتر یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے آیت نمبر ایک سو چھہسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے اور جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق فیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت فیل ہوتی ہے اور ایک اتنی پرسنل کنورسیشن لگتی ہے کہ جیسے ایک ماں ہے وہ اپنی اولاد کو اغوش میں لے لیتی ہے اس کے اندر وہ سکون پاتا ہے وہ اللہ تو ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جب وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک پیس اس کے اندر ایک آرام اور ایک تعلق محبت کا ایک تعلق فیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انناس یا عباد اللہ تعالیٰ نے کہا عبادی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کا ایک انداز اپنا ہے عبادی عنی میرے بارے میں پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّي قَرِيبِ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو بہت قریب ہوں اور کتنا قریب ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں مانتا ہوں اس کے قریب ہوتا ہوں اتنا قریب ہوتا ہوں کہ جب وہ پکارتا ہے جب بھی مجھے بلائے جاتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں اس کو بات کو سنتا ہوں اس کی بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں اس کی بات کو مانتا ہوں فَلْ يَسْتَجِبُ لِي لہٰذا میرے بندوں مجھے بھی قبول کرو پہلے اللہ تعالی نے کہا مجھے بھی قبول کرتا ہوں مانتا ہوں سنتا ہوں کہ جب مجھے بلانے والا بلاتا ہے تو صحاتھ میں پھر اللہ تعالی کہہ رہا ہے میرے بندوں تم بھی فَلْ يَسْتَجِبُ لِي تم بھی مجھے acceptable کرو تم بھی مجھے مانو تم بھی مجھے قبول کرو اور ساتھ میں میرے اوپر ایمان بھی لاؤ مجھے مانو کہ میں اللہ ہوں لا الہ الا هو الرحمن وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے وہ بندوں کی جب بھی بندے اس کو پکارتے ہیں تو ان کی دعا کو سنتا ہے ان کی پکار کو سنتا ہے ان کی دعا کو ایکسپٹ کرتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے لہذا ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کو مانے اس کے اوپر ایمان لائیں لا اللہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں کمیاب ہو جائیں وہ بھی فلا پا جائیں نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود گمرائی کی طرف چلے جائیں اور یہ دیکھیں یہ آیت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت میں قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی انسان خود اپنے قریب نہیں ہے اتنا جتنا اللہ اس کے قریب ہے تو جب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ قریب ہے تو یہ بات ہمیں اس آیت سے امپلائے ہوتی ہے کہ پھر ہمیں جو دنیاوی وسیلے ہیں دنیاوی ذرائع ہیں جو غیر اللہ ہیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جب ہمیں لگے کہ ہمارا کوئی حکمران کامیاب نہیں ہو رہا جب لوگوں نے امید لگائی نواز شریف سے تو ملک کرزوں میں ڈوبتا گیا جب لوگوں نے امید لگائی بھٹو سے تو ملک دولخت ہوا جب لوگوں نے امید لگائی عمران خان سے تو مہنگائی بڑھی اور پاکستان کے کرزے بڑھ گئے حتیٰ کہ حکومت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ اتنا قریب فیل نہیں ہوتا ہمیں اللہ تعالیٰ دور فیل ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس نہیں کرتے تو پھر ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید یہاں مجھے نجات مل جائے شاید یہاں مجھے پناہ مل جائے شاید یہاں سے میرا کام ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سب سے سدھا قریب ہوں عمران خان بہت دور ہے نواز شریف بہت دور ہے زرداری بہت دور ہے جو پیر فقیر ہیں وہ بہت دور ہیں اللہ سب سے قریب ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ فَإِنِّ قَریب کہ میں بہت قریب ہوں کتنا قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَةَ دَعِي دَعْدَان کہ جب بھی مجھے کوئی بلانے والا بلاتا ہے میں ضرور اس کی بات سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي بلاتا ہو یا نہ بلاتا ہو سب کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں اس کے اوپر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے رمضان کے حوالے سے بھی ہے اور اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے وہ کیا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ کہ رمضان کی جو راتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو بڑی ہی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو آج کے دور میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ مجھے مال زیادہ کمانا ہے مجھے پیسہ زیادہ کمانا ہے تو اس کو فخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لوگ بڑا ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جی اس کو اپنے فیچر کی بڑی فکر ہے اور جو پیسہ زیادہ کمانے میں کمیاب ہو جائے تو نعوذ باللہ اس کو آپ کو بتا ہے کہ لوگ اللہ معاف کرے پوجھنے بھی لگ جاتے ہیں اسی کو سب کچھ بنا لیتے ہیں اسی کی منتیں اور ہی ہوتی ہیں you know how it goes لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا اور اس کے مال اور چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پسند نہیں سوائے عورتوں کے اور خوشبو کے یعنی کہ دنیا کا مال و مطا اس کو اس کو ڈیناؤنس کیا گیا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا اپریشیٹ کس کو کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو پسند کریا ہے اس دنیا کی سائلی چیزوں میں سے کیا ایک عورتیں اور ایک خوشبو اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں ایک مسواق کرنا خوشبو لگانا اور تیسرا عورتوں کی طرف رغبت رکھنا یعنی کہ اب لیکن آپ آج کے دور میں دیکھیں اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہہ دے کہ جی شادی کرا دیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کو ابھی سے شادی کی فکر پڑ گئی ہے اگر کوئی لڑکیوں میں انٹرس لیتا ہو تو اس کو سمجھیں گے کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو بڑا لڑکیوں میں انٹرس لیتا ہے اس کو ایک ڈیناؤنس کیا جاتا ہے حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورتوں کو پسند کرنا ان کی طرف رغبت کرنا یہ این شریعت ہے انبیاء کا طریقہ ہے اور مال و دولت کو پسند کرنا اس کے پیچھے بھاگنا یہ دجالیت ہے یہ غلط ہے یہ غیر شریع ہے یہ اسلام کے خلاف ہے ہاں عورتوں کی طرف رغبت جو ہونا عورتیں پسند ہونا لڑکی پسند ہونا اس کو اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی خواہش ہونا یہ شریع طریقے سے ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ سرعام لڑکیوں کو دیکھتے رہو سرعام برہنہ ہو کر پھرو سرعام چست لباس پہنو یا فلموں میں اور انٹرنیٹ پر اس طریقے سے شریع ہے عورتوں کے ساتھ رغبت ہونی چاہیے عورت پسند ہونی چاہیے لڑکی میں انٹرسٹ ہونا چاہیے لیکن جو ہی آپ کو کسی لڑکی میں انٹرسٹ ہو فورا نکاح کا پیغام بھیجیں اگر نکاح کا پیغام ایکسپٹ ہو جائے تو اس کو بیوی بنا لیں اب وہ آپ کا لباس ہے اور دوسری جگہ پہ ادھر ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نساؤکم حرف لکم فَأْتُوْ حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اپنی کھیتی میں سے جہاں سے چاہ جاؤ یعنی کہ اب وہ جب آپ کے نکاح میں آگئی اب آپ عورت اس لڑکی کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا جیسے آپ کے اور آپ کے لباس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا آپ مجھے نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ میرے لباس نے مجھے چھپایا ہوا ہے لیکن میرے لباس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے اسی طرح جو آپ کی بیوی ہوتی ہے اس کا اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے لیکن آج کے دور میں دجالیت کے دور میں کیا ہے کہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے حلال رشتے کو کہ لوگوں کو غلط رستے اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اس کے اندر ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ عورت کے ساتھ بے لباس ہونا اس کے ساتھ محبت کرنا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس کے ساتھ جو دل چاہے کرنا یہ این شرعی ہے اور پسندیدہ ہے اور عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق قائم رکھنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے یہ ثواب کا کام ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے لیکن اس کو کرنا شرعی طریقے سے ہے کہ جب بھی آپ بالک ہو جائیں آپ اس کا بیسک نان نفکہ جو روٹی پانی بیسک وہ پورا کر سکتے ہیں اپنی ستات کے مطابق حق مہر دے سکتے ہیں وہ پانچ ہزار بھی ہو سکتا ہے دس ہزار بھی ہو سکتا ہے پچاس دار بھی ہو سکتا ہے جتنی اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دیا کئی لاکھ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دیا تو جب بھی آپ یہ پورا کر سکتے ہیں اب آپ کسی جو آپ کو لڑکی پسند ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجیں اس کو اپنے گھر میں لائیں اس کو ایکسپٹ کریں اس کے بعد آپ کی وہ کھیتی ہے آپ کا وہ لباس ہے آپ اس کو جیسے چاہیں اس کھیتی میں سے آپ جیسے چاہیں اس کھیتی میں آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بے لباس ہو سکتے ہیں جو اپنی ضرورت ہے اپنی خواہش ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اس میں صرف ایک دو چیزوں کی ممانعت ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے اس کو یہ آپ شرعی اور فکری مسائل کسی جب آپ اس میں انوالو ہوں نکاح کریں تو وہ آپ فکری مسائل کسی مفتی سے کسی فکری میٹر کو جاننے والے سے اچھے طریقے سے پوچھ بھی سکتے ہیں صرف ایک چیز جو سب کو ہمیں پتا ہے کہ بیک سے جو تعلق رکھنا ہے بیوی کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور بہت سخت اس کے بارے میں وعید آئی ہے لیکن وہ ایک سپیسیفک کیس میں ہی ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو میں آپ کو شرعی مسئلے ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کسی اور موقع پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں یا زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ جب بھی جو بھی نکاح کرے یا نکاح کے معاملے میں جائے اس کو میٹر کو اچھی طرح کسی مفتی صاحب سے سمجھ لے پھر یہ کرے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکل جب تم بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرو تو بلکل ہی گھدوں کی طرح بلکل ہی برہنہ نہ ہو جائے کرو یعنی کہ آپس میں تو برہنہ ہو سکتے ہیں لیکن پردے کیا تقاضی یہ ہے حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ آپ دونوں کے اوپر کوئی کوئی ہلکا پردہ چادر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی 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 بے پردگی ہو سکے کس دوسروں کے ساتھ آپ کو مطلب یو انڈرسٹینڈ کے یہ ایک احتیاط بتائی گئی ہے ایک حیاء بتائی گئی ہے آپس میں بے لباس ہو سکتے ہیں بلکل تعلق قائم کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اجازہ دی ہے لیکن بلکل آپ یعنی together there should be some covering تو یہ بڑا important ہے اور آج کے نوجوانوں کا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ تو بڑی ایک محبت والی چیز ہے بڑی ایک acceptance والی چیز ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے اس کو اتنا مشکل نہیں بنانا چاہیے اور نہ یہ اتنی لمبی چوڑی بات ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کرے تو آپ فوراں نکاح کریں آیت نمبر ایک سو اٹھاسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آپ اندازہ لگائیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ دیفائن کیا ہے اس آیت میں بقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کرپشن کا ذکر کیا ہے کہ ایک دوسرے کے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ایک دوسرے کے جو مال ہے ایک دوسرے کا پیسہ ہے ایک دوسرے کو جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو انسان کو بھی جو مال دیا ہوا ہے اس کو غلط طریقے سے مد کھاؤ جو تمہارا جائز حق ہے صرف وہی لو اب یہ بڑی ایک بلینکٹ جو ہے نا وہ ایک بات ہے کہ جس کے اندر ناجائز منافع بھی آ جاتا ہے جس کے اندر دوسروں کا حق مارنا بھی آ جاتا ہے جس میں ناب طول میں کمی بھی آ جاتی ہے کسی بھی طریقے سے دوسرے کا مال غلط طریقے سے لینا دھوکہ دینا جو مال آپ کا حق نہیں بنتا اس کو اس کو دوسرے سے لینا یہ شرن بلکل حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے بلکل منع فرمایا اس سے لیکن اگلی بات اس کے اندر کرپشن کا ذکر کیا ہے اور سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ دیکھیں جنیریک بات بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ ایک ایسی بات ہے آپ کے دیکھیں کہ آج کے دور میں خاص کر پاکستان کے سیناریوں میں کتنی پوری آتی ہے اور کیا ہے وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُکَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ بَانْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُکَامِ کہ جو حکام ہیں بقاعدہ آثورٹیز کی بات ہو رہی ہے بیروکریسی کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کلرز کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی حکام ہوں فیصلہ کرنے والے لوگوں جج ہوں بیروکریسی ہو کلریکل سٹاف ہو جو گورنمنٹ کے لوگوں کوئی بھی ہوں ان کو غلط طریقے سے مال مت دے کر اپنے کام نکلواو کہ دوسروں کے مال کو نجائز طریقے سے اپنے لئے جائز کروالو یہ بقاعدہ کرپشن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کرپشن مت کرو اور یہ وہی بات ہے کہ جو بنی اسرائیل کے اندر جو بیماریاں تھی ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ جب ہم اس قرآن کو اٹھا لیں گے اس کو پکڑ لیں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے ہمارے لئے خیر ہے اس میں یہ جو ہمیں مشکل لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں دین کے اوپر کیسے چلنا پڑے گا کوئی مشکل نہیں ہے سب سے پہلے تو شادیاں آسان ہو جائیں گی جو آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سال ہو جائے گا ایزی لی ہر ایک کو ایکسیس ہوگی کہ وہ جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر سکے سیکس کو اتنا بڑا پرابلم بنا دیا گیا ہے اتنی بڑی مارکٹ بنا دی گئی ہے اتنی زیادہ ڈیفیشنسی اس کی کر دی گئی ہے کہ وہ بکھتا ہے کیونکہ ڈیفیشنسی کریئٹ ہو گئی ہے اویلیبل ہی نہیں ہے لوگوں کو جائز طریقے سے لیکن جب آپ دین کو امپلیمنٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو جائز طریقے سے سیکس اویلیبل ہوگا تاکہ کسی کے اندر کوئی پیاس ہی نہ ہو کوئی حسرت ہی نہ ہو ہر ایک کو جائز طریقے سے اپنی بیوی اویلیبل ہو ایک سے زیادہ بیویاں اویلیبل ہو اور بیویوں کو اچھے طریقے سے ان کا جو شوہر ہے وہ اویلیبل ہو تو یہ جو سیکس مارکٹ ہے نا یہ چاہے چاہے میڈیا کے فارم میں ہو چاہے وہ جسم فروشی کی فارم میں ہو چاہے جو آج کل برہنہ اور بیلیباسی اور اس طرح کے معاملاتیں اس فارم میں ہو یہ سارے کے سارے جو ایک دھندہ ہے وہ ختم ہو جائے اور جو حسرت ہے ایک 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 جس کو کہتے ہیں کہ ایک پیاس سی ہے ایک خامخواہ ایک دیفیشنسی کریئٹ ہوئی ہے یہ دور ہو جائے اور لوگوں کو اچھے طریقے سے ازادی کے ساتھ ان کی جو خواہش ہے وہ پورا کرنے کے طریقے اویلیبل ہوں وَقَوْتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَوْتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدَوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور ابھی تھوڑے دیر پہلے جو ہم نے بات کی ہے وزبہ ہند کے کونٹیکس میں تھوڑے دیر پہلے یہاں پہ بات ہوئی ہے اس لیکچر میں تو آپ کو نہیں ملے گا لیکن ابھی اس سے پہلے تھوڑے دیر بات ہوئی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں کہ جو آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے چاہے وہ کافر ہیں چاہے غیر مسلم ہیں چاہے دشمن ملک سے ان کا تعلق ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نہ ان کا مال لوٹنے کی اجازت ہے نہ ان کی عورتوں کی عزت لوٹنے کی اجازت ہے نہ آپ کو ان کے مردوں کو ایون قتل کرنے کی اجازت ہے آپ کو اجازت ہے کہ جو آپ کے اوپر حملہ کرے جو آپ کے ساتھ جنگ کرے صرف اس کو آپ دفاع میں قتل کر سکتے ہیں آپ جنگ نہ کرنے والوں کو سبلین کو کسی صورت قتل نہیں کر سکتے اور یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیر بتا دیا ہے وَقَوْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَوْتِلُونَكُمْ صرف ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو صرف ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو یعنی ڈیفنس میں جنگ کرو جو تمہیں قتل کرتے ہیں يُقَوْتِلُونَكُمْ صرف ان لوگوں کو قتل کرو وَلَا تَعْتَدَوُ اور زیادتی بالکل نہ کرو یعنی یہ نہیں ہے اس کے قتل کرنے کے بعد اللہ معاف کرے جیسے لاش کا مسئلہ کرتے ہیں بعض کفار ناکان کار دئیے بار بار مر گیا اوپر سے اور اس کو مار رہے ہیں یا ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں عام لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کا اطل اصول بنا دیا ہے مسلمانوں کے لئے ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ جو زیادتی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پسند نہیں کرتا یہ نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں قتال اور جہاد اور اصل میں آپ زیادتی کر رہے ہوں اور جب بھی قتال کی بات جہاد کی آتی ہے یہ میں بالکل بار بار واضح کرتا ہوں کہ اسلام میں گروپس کی طرف سے سیولین مومنٹس کی طرف سے جہاد کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اسلام میں جہاد کی اجازت ہے تو صرف سٹیٹ کو ہے کیا جائے گا جو سٹیٹ لیول پہ ہو جو گورنمنٹ کی طرف سے اپروفڈ ہو آیت نمبر دو سو ہے یہ سورة البقرہ کی بڑی ہی مشہور آیت ہے ہم سب جانتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا طریقہ بتایا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِنْ خَلَاقِ کہ لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اے اللہ دنیا میں عطا فرما وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِنْ خَلَاقِ ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی جو صرف دنیا کو پسند کرتے ہیں یہیں پہ مال و دولت چاہیے انہیں یہیں پہ کامیابی چاہیے آخرت کی فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں تو وہ جو چاہیں گے انہیں مل جائے گا دنیا میں جس چیز کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے وہ انہیں مل سکتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بتا دی اور یہ وہ دو سو ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقہ بتایا ہے دعا مانگنے کا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اطا فرما دنیا میں بھی خیر اطا فرما اور آخرت میں بھی خیر اطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یہ وہ اہلِ خیر لوگ ہیں جو دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے کیا فرما رہا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا کہ بے شک یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لئے وہ ہے کہ جو یعنی آخرت میں ان کے لئے وہ عجر ہے ان کے لئے ثواب ہے ان کے عمال کا بدلہ ہے کہ جو وہ کماتے رہے ہیں وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے یعنی جب حساب کا معاملہ آئے گا آخرت کی بات آئے گی تو پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں آخرت میں بھی حصہ ملے گا دنیا کی نیکی کا عجر انہیں آخرت میں بھی ملے گا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو دنیا میں بھی خیر چاہتے ہیں یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں محتاجی سے بچائی ہو یا اللہ ہمیں کفر سے بچائی ہو یا اللہ ہمیں نفاق سے بچائی ہو یا اللہ ہمیں اتنا ضرور دیجئے ہو دنیا میں بھی کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھلانے نہ پڑیں کسی کے متاجی نہ ہو بعض لوگ ایسے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس اتنا ہو کہ ہم دوسروں کے اوپر بھی خرچ کر سکیں مالی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے اور دنیا اور آخرت کی جو ذلت ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں اور افلاس سے پناہ مانگتے ہیں یہ سارے معاملات بالکل درست ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگی جائے لیکن آخرت کی بھلائی کو بھولا نہ جائے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگی جائے یہ نہ ہو کہ دنیا کی بھلائی حاصل کرتے کرتے آخرت کی بھلائی کو چھوڑ دیں یہ نہ ہو ناجائز طریقے سے مال کمارے ہو یہ نہ ہو رشوت اور جھوٹ اور فریب اور دھوکہ اور دوسرے کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے غصب کرنے کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہو کہ دنیا میں بھلائی حاصل ہو تو ایسے لوگ کیا ہیں جو صرف دنیا میں بھلائی حاصل کرتے ہیں آخرت کا نہیں سوچتے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما لہو فی الاخرات من خلاق آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن جو لوگ آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی یعنی دنیا میں خیر کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ عزمہ بھی سکتا ہے ہم پہلے پڑھ چکے تو لیکن آخرت میں ان کو دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ پڑتا نہیں کتنی دور معاملہ ہے یہ معاملہ بڑا قریب ہے سورة البقرہ حکمتوں کے موتیوں سے بھری ہوئی ہے اور بار بار جو ہمیں آئیات سننے کو ملتی ہیں ریمائنڈرز کے طور پر ملتی ہیں وہ آپ کو سورة البقرہ میں ان کی ایک بڑی اور جامع تعداد ملتی ہے آئیت نمبر دو سو آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہ اے ایمان والو اللہ کے دین میں اسلام میں پورے کے پورے تاخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے یہ وہ بات ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا اور ہم نے اس کانٹیکسٹ میں پڑی تھی کہ اے بنی اسرائیل تم کیا اللہ تعالیٰ کی جو میسیج ہیں اللہ تعالیٰ کا جو کتاب ہے اس میں سے بعض کے اوپر ایمان لے آتے اور بعض کو جھوڑ دیتے ہو یہ کتنا غلط طریقہ ہے جو بنی اسرائیل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اب اس کانٹیکسٹ میں ان کی ساری بات اور سٹوری اور ان کے عمال بتانے کے بعد امت مسلمہ سے مخاطب ہے کہ تم لوگوں نے اس رستے کے اوپر نہیں چلنا جس رستے کے اوپر بنی اسرائیل چلتے رہے ہیں تم لوگوں نے کیا کرنا ہے ادخلو فی السلمی کافہ تم لوگوں نے دین میں پورا کا پورا داخل ہو جانا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے بس سر تسلیم خم کر دو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے سمو تعد کرو سنو اور عمل کرو اور شیطان کے رستے کے اوپر مت چلو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی شیطان کی بات مان لی تھی وہ ولا کام نہیں کرنا کیوں انہو لکم عدو مبین کیونکہ وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بڑے خوبصورت انداز میں بتایا علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وانی عبدونی ہذا صراط مستقیم کہ جب قیامت کے روز جو ہوں گے اہل جہنم ہوں گے کفار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کہر کا شکار لوگ ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کہ اے بنی اسرائیل کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا وانی عبدونی ہذا صراط مستقیم بلکہ میری عبادت کرو یہ تم سے وعدہ لیا تھا کہ یہی سیدھا رستہ ہے تو یہ نہ ہو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم شیطان کے رستے پر چل کر جہنم کے حق دار ٹھائر جاؤ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہلِ خیر میں سے رکھے یہ نہ ہو کہ ہم شیطان کے رستے کے اوپر چل کر غلط رستے کے اوپر چل جائیں اور جہنم کے حق دار ٹھائر جائیں آیت نمبر جو دو سو چودہ ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کانٹیکس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ہم نے قرآن سے پڑھی تھیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ایمان لے آوگے اور ازمائی نہیں جاؤگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے صورت البقرہ میں پہلے فرمایا ہے کہ جب ایمان کا دعویٰ کروگے تو آزمائش ضرور آئے گی اللہ تعالیٰ ٹرائل ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ پرکھے گا ضرور کہ واقعی ایمان دل میں اترا ہے صرف زبان سے دعویٰ ہو رہا ہے اور ازمائی گا کیسے وشاہیم من الخوف کچھ خوف سے والجوہ کچھ بھوک سے اور مال کے نقصان سے اور جان کے نقصان سے ریزلٹس کے نقصان سے مختلف دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ازمائے سکتا ہے اور یہی آیت پھر اسی کانٹیکس میں تیسری بات ہم نے دو سو پندرہ نمبر آیت کی پڑھی تھی دو سو چودہ نمبر سورت البقرہ کی کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مِثْلُ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلِكُمْ اور تمہیں وہ چیزیں پیش نہیں آئیں گی جو پشلی امتوں کو پیش آئی تھی مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاؤُ وَالضَّرَّاؤُ ان کو اوپر ان کو مِسْفَرْچُن یعنی کہ برے حالات پیش آئے اور وَالضَّرَّاؤُ اور تکلیف آئی وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ اور ان کو جنجور دیا گیا ہلا کر رکھ دیا گیا حتیٰ کہ جو ان کے رسول تھے ان کو بھی کہنا پڑا اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی کہنا پڑا کہ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اَلَا اِنَّ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبُ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے یہ وہ معاملہ ہے کہ جو کسی بھی دور میں دین کے جدو جہد اور کوشش کرنے والوں کے لیے ہے کہ انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میٹھا میٹھا کھا لیں اور کوڑا کوڑا تھو تھو بلکہ مشکل حالات آئیں گے جب آپ اللہ کے رستے میں چلیں گے تو مشکل حالات آئیں گے عزمائے جائیں گے اور یہی معاملہ صحابہ کے ساتھ ہوا بھی پھر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے اور انہیں پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جلدی کر رہے اور تم سے پہلے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا گیا اور حدیث میں اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے چھلنی کر دیا گیا ان کو آروں سے چیر دیا گیا لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی منع فرمایا حالانکہ مکہ معظمہ میں کتنے سخت حالات تھے اس حدیث صریف میں کوئی کمی بشیر آئے گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو سنایا ہے تو اسی طرح کسی بھی دور میں یہ کام کرنے والے دین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنے والے ان کو مشکل حالات آ سکتے ہیں میرا اور آپ کا آج بھی یہ کام بنتا ہے کہ چاہے مشکل حالات ہوں چاہے ازمائش ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور یہی معاملہ امام المہدی علیہ الرحمہ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے آخری زمانے میں دین قائم کرنا ہے دنیا میں تو جب دین قائم کریں گے تو پھر ایسے یوگا گونے انتظار کرنا پڑے گا تکلیف اٹھانی پڑے گی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی معاشی تنگی ہو سکتی ہے کبھی بیوی بچوں کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے کبھی تجارت میں کمزوری ہو سکتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کے انتظار میں جو ہے وہ گھل سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک اور جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم نے پریشان نہیں ہونا تم نے ٹینشن نہیں لینی تم ہی غالب رہوگے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو بس یہ ہے کہ دل میں جو ہے نا وہ ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیف جو ہے وہ پکا ہونا چاہیے آیت نمبر دو سو سولہ میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ قتال کی جہاد کی دوبارہ بات آگئی ہے جو جہاد ہے قتال ہے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے یہ نہیں کہ تم سے کشمیر لے لیا جائے اور اس کو وہ اپنا اٹوڑ انگ بنا لیں اور اس کی جو آزاد حیثیت ہے وہ بھی ختم کرتے رہے ہیں اور تم اپنے بلوں میں گسے رہو یہ نہیں ہے کہ تمہارے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا جائے اور تم اپنے اڈے دے دو یہ نہیں ہے کہ کشمیر کے بعد ان کی نظر گوادر اور گلگت کے اوپر بھی ہو اور تم خموشی سے بیٹھے رہو ایسا نہیں ہے بلکہ تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا ہے چاہے تمہیں برا ہی لگتا ہو چاہے تم اس سے کتراتے ہی ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم اس چیز سے کراہت کرتے ہو اس چیز کو برا سمجھتے ہو اس چیز سے بجھتے ہو جو تمہارے لئے اچھی ہوتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم اپنے لئے کسی ایسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو جو تمہارے لئے بری ہوتی ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قونتین یہ آیت نمبر 138 ہے سورة البقرہ کی جس میں اللہ تعالی نے نماز کی اہمیت کے اوپر بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے میرا آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ نماز جو ہے نا اس کی اہمیت کو پہچانے اور نماز ضرور ادا کیا کریں اگر کسی سے رہ جاتی ہے تو وہ استغفار کرے لیکن کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ نماز ضرور ادا کریں اور اس آیت میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو وَسْصَلَاتِ الْغُسْطَى اسپیشلی درمیان علی نماز کی اس کے بارے میں فقہا کا خیال ہے کہ یہ اثر کی نماز ہے کیونکہ اثر سے پہلے دو نمازیں پہلے ہوتی ہیں فجر اور زہر اور دو نمازیں اثر کے بعد ہوتی ہیں مغرب و رشاہ تو اثر کے نماز اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی امپورٹنس اس کی اہمیت اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ ساری نمازوں کا خیال رکھنا ہے لیکن اسپیشلی اثر کے نماز یہ نہ ہو کہ اس میں سستی ہو جائے بندہ کسی کام میں لگا رہے یا ٹرائبل میں ہو یا کام پہ آنے جانے میں وہ نماز ضائع ہو جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز بقائدگی سے ادا کریں اور اللہ تعالی کی رستے میں جو اللہ تعالی کی حکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں اللہ تعالی کی توفیق سے قول قولی سحازا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہم علمنا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و هدا و رحمہ اللہم لنا الحق حقا و ارزقنا اتباعا و لنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابا